کرکٹ میں ناکامی توام کو مہنگائی کے محاص پر بڑی شکست گیس ٹیریف کی عوامی امیدوں کے خلاف ڈبل سینچری دو سو فیصد مہنگی کر دی گئی گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے ٹیریف میں اضافی کی منصوری نگران وزر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ گیس سارفین پر تین سو پچانوے عرب کا اضافی بوچ پڑے گا نئے گیس ٹیریف کا اطلاق یقوم اکتوبر دوہزار تائیس سے ہوں گا فوجی عدالتوں میں سویلین پر مقدمات غیر قانونی قرار سپیم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جسٹیس ایجانسو لیسن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں جائز قرار دینے والی آرمی ایک کی تمام شکے آئین سے متصادم قرار فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف زیر سما تمام مقدمات ختم نو اور دس مئی کی واقعات میں گرفتار ایک سو تین افراد کے مقدمات عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا حکم سپریم کورٹ کے بینچ میں جسٹیس منی بختر جسٹیس جہیہ فریدی جسٹیس مساہی نکوی اور جسٹیس آئیشہ ملک بھی شامل تھیں آرمی ایکٹ کے سیکشن ٹو ڈی ون کو چار جڈیس نے آئین سے متصادم قرار دیا جسٹیس جہیہ فریدی نے اس پر اپنی رائے محفوظ رکھی سپریم کورٹ کے فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹوائل کیس پر سوالات جسٹیس ایجاسو لیسن نے رماغس دیئے کہ دہشتگردوں کے ٹوائل کے لیے ترمیم ضروری تھی تو سویلینز کے لیے کیوں نہیں کیا 21 آئینی ترمیم کے وقت پر ملزمان نے فوج یا تنصیبات پر حملہ کیا تھا جسٹیس آئیشہ ملک نے رماغس دیئے کہ آرمی ایکٹ افواش میں نصم و ضبط کے قیام کے لیے ہے افواش میں نصم و ضبط کے قانون کا اطلاق سویلین پر کیسے ہو سکتا ہے اٹانی جنرل نے دلائیں دیئے فوجی عدالتوں میں ہر ایسے شخص کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو اس کے زمرے میں ہائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم کیس میں بہت اہم فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ جمہوریت کو آئین کو قانون کے سارے نظام کو مستقم کرے گا اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ بالا دستی قانون اور آئین کی ہوگی معروف قانوندان اعتصاد ایسن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بہترین قرار دے دیا کہاں سپریم کورٹ نے بڑے حوصلے سے سب کے دلائل سنے سب کو موقع ملا فیصلے سے جمہوریت اور پورا نظام مستقم ہوگا عدالت نے ثابت کر دیا کہ بالا دستی صرف قانون کی ہوگی فیصلے سے سیور سوسائٹی کی مزید رہنمائی ہوگی اگر آج نوے دن میں انتخابات کا حکم دیں تو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں چیف جسٹس کا اس افسار آبی زبیری نے کہا اگر آج عدالت حکم دے تو تین نویمبر کو انتخابات نہیں ہو سکتے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ پھر اپنی ذرف خاص میں ترامیم کر لیں صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو کیا ہم انہیں نوٹس دیں آبی زبیری نے جواب بیا کہ صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے نوے روز انتخابات کے اس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جسٹس اثر من اللہ نے رماغ کیے نئی مردم شماری میں پڑھ کر تو انتخابات مزید آخیر کا شکار ہو سکتے ہیں اگر نوے روز میں انتخابات نہیں ہوئے تو آئینی شک کی خلاف ورزی ہو تو چکے سما دو نومبر تک ملکوی ترخواست گزاروں کی لارڈر بینچ نا بنانے کی درخواستیں منظور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ ہوگا تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا میں وزیر آزم آس میں ایسالٹ کروں گا رائٹس کروں گا لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں وہ واپس جائیں اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں نواز شریف کو کوئی سیاسی پائدہ نہیں دیا کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا نگران وزیر آسم کی نیوز کانفرنس کہا لیول پلائنگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا دوہزار اٹھارہ کی لیول پلائنگ فیلڈ یاد کرائیں بولے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارلیمنٹ کو آنکھ لگائے اور وہ جمہوریت کا چیمپین بھی بنے نہیں چاہتے کوئی بھی سیاسی جماعت انتخابی دور سے آؤٹ ہو عدالت کوئی پابندی لگائے تو تسلیم کرنا ہوگا نگران وزیر آسم نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پیغام دیا کہ وہ باپس جائیں اور اپنی حکومت سے پاسپورٹ لے کر پاکستان آئیں انتخابات میں تاخیر انتخابات سے انکار بلاو بھٹو کی بکار ایک بار پھر کوری الیکشن کی تاریخ کا متعقبہ سپریم کورٹ بارک کی تقریب سے کتاب میں بولے آمریت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن ایک نئی طرز کی آمریت شروع ہو گئی الیکشن شیڈول کا پوری اعلان کیا جائے بجائے کوئی ادارہ حکم دے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری خود پوری کرے مزید کہا ہر وزر آسم نے کسی نہ کسی طرح سے خود کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا عدالت عثمہ نے آئین کی بالا دستی کے لیے کام کیا جمہوریت آئین کا اور آئین انسانی حقوق کا تحافظ کرتا ہے سائفر کیس کپتان اور نائف کپتان کے گلے کی ہڈی بند گیا چیمین پی ٹی آئین اور شاہ محمد قریشی پر فرد چرم آئین اوفیشل سیکریٹ ایکٹر عدالت نے فرد چرم روکنے کی درخواست مسترد کر دی جج ابو لسناز زرکر نین نے کہا آج تاریخ فرد چرم کے لیے ہے فرد چرم آئیت کی جاتی ہے دوروں ملزمان کا صحیح در چرم سے انکار عدالت کا سرکاری گواہان کو نوٹے سماس ستائیس اکتوبر تک ملتوی چیرمن پی ٹی آئین کو جیل میں ایکسسائز سائیکل شاہ محمد قریشی کو شارپائی مل گئی خفیہ نہیں اوپن چائے چیرمن پی ٹی آئین نے عدالتی دروازہ کھٹ کھٹا کیا اسلامہ دھائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل آج سماعت ہوگی ترخواست میں سائفر کیس کا چائے اوپن کورٹ میں کرنے کی صدا موقف اپنایا کہ جیل میں خفیہ ٹائل کو بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورسی قرار اور اوپن کورٹ میں کرنے کا حکم دیا جائے انصدا دے دہشتگردی عدالت کے جج کو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا چانٹ دینے کو خیر قانونی قرار دینے کی درخواست اسلامہ دھائی کورٹ میں شاہ محمد قریشی کی جیل ٹائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ نون لی کے لیے ریلیف کا موسم اس ساتھ ڈار کو کلین چٹ ملکے اعتصاب عدالت نے اساسا جات ریفرنس سے بری کر دیا سابق وزر خزانہ کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں اس لیے کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے نیاب پرسیکیوٹر نے عدالت میں تحریری جواب جمع کروا دیا نواز شریف کی درخواست کو نمبر لگیا عزیزی اور ایون فیڈ ریفرنس میں اپیلوں کی بحالی کی درخواستیں آٹھ سامات کے لیے مقرر چیف جنسٹریس آمیر فاروق اور جنسٹریس میاں گلہسن اور انگزے پر مشتمل خصوصی بینچ کیس سونے کا درخواست میں موقع پر اتیار کیا گیا کہ ابھی تک بیماری سے مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوا لیکن ملک کے بتر معاشی حالات کو دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا اعتصاب عدالت نے نواز شریف کو دن سال کے دونسی لاکھ پاؤنڈ کی سزا سنائی تھی الازیزی اور ایون فیڈ ریفرنس میں نواز شریف آج اس سامباد پیش ہوں گے توشخانہ کیس میں اعتصاب عدالت پیشی کا امکان ایک دو نہیں پوری سولہ گاڑیوں کا پروٹوکول لندن کے بعد پر فضا مقام نواز شریف لمبے چوڑے پروٹوکول کے ساتھ ماری پہنچ گئے کشمیر پوائنٹ رہائشگام پر قیام کریں گے سابق وزریاستم شاہد کا کاناباسی سے ملاقات متوقع قانونی ٹیم سے مشاورت بھی ہوگی تعلیم میں ایک آپشن نہیں بلکہ ضرورت ہے آرمی چیپ کا طلبہ کو بیخا نیشنل یونیورسٹری آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا سالانہ کانوکیشن جنرل سید آسی منیر کی ماسٹر کانوکیشن تقریب میں بطور مہمانے خصوص سے شرکت خطاب میں کہا آج طلبہ کی زندگیوں میں ایک نئے باپ کا آخاص ہے طلبہ پر فرض ہے وہ ملک کو درپیش چیلنجز کا پتہ لگائیں اور ان کا تجزیہ کریں کانوکیشن میں بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایش ڈی کی طلبہ نے ڈگریہاں حاصل کی مہاشی صورتحال سنبھلنے لگی سٹاک مارکٹ ملک کی تاریخ کی بلند کرنی سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس تین سو اٹیس پوائنٹس اضافے سے اکیابن ہزار ستر پوائنٹس کی سطح پر آ گیا روپے کا کرنسی مارکٹ میں اتار چڑھاؤ انٹر بینگ میں بتیس پیسے اضافہ دو سو اناسی روپے بارہ پیسے کہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی پچواز پیسے مہتی دو سو اکیاسی روپے میں پھرو پی آئی اے کا بہران حقیقی یا جلد نچکاری کا پلین مارکٹ کی منافع بکش ترین قومی ائرلائنز فیول کو ترسنے لگی اندھر نہ ملنے سے اندرون اور بیرون ملک فلائٹ آپریشن بند فیول نہ ملنے سے ستائیس پروازیں اڑا نہ بھر سکیں رنویس انسان ائرپورٹ لاؤنج ویران حکومت خاموش تماش آئے ماہرین نے بھی سوال اٹھا دیے کہا کہیں فیول کا بہران پیدا کر کے پی آئی اے کی جلد نچکاری کی رہ تو نہیں ہم بانکی جا رہی کہیں قومی دارے کو ایسی حالت میں لاکر من پسند افراد کے ہاتھ منچاہی قیمت پر تو فروخت نہیں کیا جا رہا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا بڑا اقتام ایس پی سی اے نے بحریہ ٹاؤن کو پروڈ پروز کرنے کی اینوسی کینسل کر دی بحریہ ٹاؤن کو پروڈیٹ کی تشریر سے بھی روک دیا ڈیپٹی ڈیریکٹر نے خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہا بحریہ ٹاؤن اینوسی کی مد میں واجب الادا رقم کی ادائیگی میں ناکام رہا ایس پی سی اے کو اینوسی کی مد میں دیئے گئے چیک باؤنس ہو گئے بحریہ ٹاؤن کو چیک باؤنس ہونے پر شوک آس بھی دیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں آیا سیکیورٹی فیس ادا نہ کرنے پر اینوسی فوری طور پر کینسل کر دی گئی زخیرہ دوسی کے باعث گندم کا مقررہ حدف حاصل نہ ہو سکا حکومت کا چھاسی عرب روپے کی دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ وزارت خزانہ کی جی ٹو جی اور اوپن ٹینڈر کی مخارفت نیڈی شعبے کو گندم درامت کرنے کی حمایت گندم کی درامت سے آٹھے کی قیمت میں کمی متوقع وزارت نیشنل فور سیکیورٹی کی سمری پر ای سی سی آج حتمی منصوری دیں گی ڈھائی سو اگز کی فلوٹ پر سات منصوری عمارت کیوں نہیں گرائے سندھائی کوٹ کا عدالتی حکم کے باوجود عمارت نہ گرانے پر اظہارے پر ہمیں ریڈیسن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی فوری طلب کہا کیا نوکری صرف ایاشی کرنے کیلئے کی تھی بیلڈنگ ابھی تک کیوں نہیں گرائے کیا بہت باثر لوگ ہیں جن سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں ایس پی سی اے میں جو کام ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں تم لوگوں کے کارنامے دنیا کو معلوم ہیں